خطبہ ٹونڈ دا رہے ہیں تو منو پتہ لگے کہ میں ابو بکر آر نبی نو مننا ماں یا ابو جائل آر مننا تو داس ابو جائل تو کیوں ٹونڈ دا رہے ہیں قرآن کیوں کیے کڑ دا رہے ہیں اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا عیسیٰ ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے کسی پیغمبر کی نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے یہ اس شخص کے بارے میں آرہا ہے جس کو کہا اللہ نے اور مرزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے ازن سے مٹک کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بان جانا یہ مرزات کسی پیغمبر کو نہیں دیا کسی پیغمبر کو لیکن سینٹرڈ کر گئے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھئی انبیاء میں اور خدا میں پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی مہت یہ آئیتہ لبدہ رہا تو انہیں کہا بس دیکھ لائے کون نبی دی شانٹ اونڈتا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیص ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہے ہیں اللہ کو انہوں نے انبیاء کو منی گوڈ مانا ہوئے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوئے یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے یعنی آپ ہزاروں گم رہی ہیں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گوڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں بس یہ وہ فرق ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح و شام ان کے اوپر قروتیں نازلہ پڑھنی چاہیے لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے کہ جو بابوں کا خدا ہے نا بس وہ خدا بڑا بھائی اور نبی چھوٹا بھائی بس اتنا فرق ہے لیکن کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ خدا خدا ہے مخلوق مخلوق ہے لیکن یہ باتیں آپ کون کریں یہ جب باتیں آپ نہیں کریں گے دماغ کوئی نہیں کھلیں گے توحید تو اتنے ارسے سے بیان ہو رہی تھی لیکن توحید کا مطلب توحین رسالت لیا جاتا تھا ہم نے توحید بیان کی ہے نا آئے نا کوئی سامنے میرے پاس تو سیدہ بھائی چھوڑ دو تم شانہ رسالت کی بات چشتی رسول اللہ اشلی تھانوی رسول اللہ پارٹی کیسے کر سکتی ہے کبھی نہیں کر سکتی تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے تم میں کوئی حق کی نہیں پہنچتا تم تو نبی کا دفاع کار ہی نہیں سکتے نبی کا دفاع کا حق تمہارے پاس سے نہیں ہے اس کے کاپی رائٹس اب انجینئر صاحب کے پاس ہے یہ رائٹس ہم آپ کو نہیں